موسیقی الحمدللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی زائر شہداد کی اس مجلس میں ناظرین ہم نے آپ کو بتلایا تھا حضرت موسیقی علیہ السلام کے موجزات اور فرعون کی تباہی اور بربادی کا منظر موجزات اللہ رب العزت نے حضرت دعود علیہ السلام کو بھی دیئے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی دیئے اور دیگر انبیاء کرام کو تمام نبیوں کو رسولوں کو کوئی نہ کوئی موجزہ اللہ رب العزت نے ضرور اتا فرمایا لیکن آج ہمیں ایک موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے چکے کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عفیفہ پاکیزہ طاہرہ متاہرہ مریم بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو بھی اللہ رب العزت تو مجھے دے گا اس کو بہتر مکنس کی خدمت کے لیے میں وقت کر دوں گی اب جو پیدا ہوئی تو لڑکی تھی دستور یہ تھا کہ لڑکے دیئے جاتے تھے خدمت کے لیے بیت المکنس کی اب یہ لڑکی ہیں کیا کریں بہرحال ان کو کر دیا ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت بیت المکنس کے سب سے بڑے عالم نبیوی تھے ان کی سرپنستری میں ان کو وہاں پر دے دیا گیا یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا موجزہ ظاہر فرمایا دنیا والوں کی نظر میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور حضرت حووہ کو حضرت حووہ کو بغیر ماں کے پیدا کیا دیکھیں اللہ رب العزت بہت عظیم اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے حضرت مریم جب اپنے بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں باقی ساری تفصیلات چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی سور مریم میں آپ جا کر ان کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں تو قوم کے لوگوں نے ان کی طرف ہنگلی اٹھائی انزام لگایا بہتان بازی کی ان کو برا بلا کہا ان کے خاندان کو لے کر کہ تمہارے باپ تو یہ تھے تمہارے فلان یہ تھے تمہاری ماں تو ایسی تھی اور یہ تم کیا کر کے لائی ہو تمہاری شادی ہوئی نہیں یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو اللہ حافظ کیا حال ہوا ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا کہ ساری قوم ان کو لانتان کر رہی ہے انزام تراشیہ بہتان بازیہ کر رہی ہے لیکن یہ سب کچھ چکے لہر بلدت کی طرف سے تھا اس کی نگرانی میں اس کی حمایت میں سب کچھ ہو رہا تھا حضرت مریم کو کہا گیا خبردار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فعشارت الائی جیسا ان کو اشارہ ہوا ویسا ہی حضرت مریم نے اشارہ کیا کس کی طرف بچے کی طرف مجھ سے کیا پوچھتے ہو مجھ پر الزام تراشیہ کر رہا ہو مجھ سے مت پوچھو اس بچے سے پوچھو قوم کے لوگوں نے کہا کہ باب باب کیا بھولی ہے دیکھو برائی خود کر کے آئی ہے وہ کہتی ہے بچے سے پوچھو بچے سے کیا پوچھا بچے بولے گا کیا اللہ حضرت تب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اس طیبہ طاہرہ فیفہ کوہاری مریم کی برات کا اظہار کیا اور نہائی چیف فصیح زبان میں قال امی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ تم کیا الزام لگا رہے ہیں میری ماں پر میں اللہ کا بندہ ہوں اور اتنی سی بات نہیں کہ اس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اس نے مجھے نبی بنایا ہے مجھے کتاب دی ہے اتنا سا بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ اتنی فساد کے ساتھ اپنی عبدیت کا اپنے مشن کا اور اپنے رب کی وحدانیت اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرے قوم کے لیے تو یہ بات ایسی تھی کہ اس سے پہلے نہ کسی نے سنی نہ سوچی قوم کی زبان بند تو ہو گئی لیکن ان کے دل میں وہ یقین پیدا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا ایک نبی کے موجزے کو دیکھنے کے بعد قرآن شریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا اور ان سارے مراحل کا تذکرہ کیا ہے جن مراحل سے حضرت مریم گزریں اور جن تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا یہ موجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بڑے ہوئے اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت سے ان کو سرفراز کیا تو وہ زمانے میں طبیبوں کا بڑا زور تھا بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یونان کے اللہ رب العزت نے ان کو ایسی چیز عطا فرمائی جو کسی کے پاس نہیں تھی آج تک کی ساری ترقیہ اور ساری تحقیقات جو طبعی یونانی میں کی گئی تھی اس کے سامنے مان تھی ہیش تھی بیکار تھی ناپائدار اور باطل تھی ماں کے پیٹ سے جو اندھے پائدیا ہوئے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے جاتے تھے اور آپ اللہ کا نام لے کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھراتے اور وہ سجلے ہو جاتے ہیں آج تک میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اس کے باوجود اس زمانے کو چھوڑی آپ اس زمانے میں تو ایک ہی پیتھی تھی طبعی یونانی اس کے بعد تو آج تو ہمارے زمانے میں سائکڑ پیتھی ہیں چل رہی ہیں کسی پیتھی کے کسی ڈاکٹر نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ماں کے پیٹ سے جنوے اندھے کو سجلہ کر سکتا ہے کی موجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا ہاتھ پھر آتے اور سجلہ ہو جاتا ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پھر آیا سجلہ ہو گیا دنیا کو دیکھا اور پھر سندہ ہو گیا نہیں پھر آن سجلہ ہی رہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی موجزہ دیئے پھر آپ کو بتلاتے ہیں اگلے پیسو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی